موسیقی مزفرگر مراد آباد میں بارش کے باعث لنگر سرائے اور ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کی سطح پھلند ذراعہ چناب میں درمیان درجے کا سلاح پا گیا حاجی پور وفادار پور اور دیگر علاقوں میں پانی داخل شہر سلطان میں دو معزات کئی بستیاں اور فصلیں ذراعہ پا گئیں رنگ پور میں فانسی بند متاثر مشیر ورائے اگریکلچر سرزار عبداللہی دستی کا متاثر علاقوں کا دورہ متاثرین سے ملاقات کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائے نیڈی خان غازی گھاٹ میں سلاح بھی صورتحال کئی بستیاں اور فصلیں ذراعہ پا گئیں زمینی راستہ منکتہ متاثرین افراد فس گئے اے ڈی سی پینانس اینٹ ٹریننگ عبدالغفار کے سلاح بھی علاقوں کا دورہ اے سی کورٹ شوٹا صدق خان شرانڈیا کے حمراہ سلاح بھی صورتحال کے جائز علیہ مکینوں سے مشکلات بھی دریافت کی لئیہ مید ریہ سن کی سلاح بھی تباکاریاں سیکڑوں آبادیاں اور فصلیں ذراعہ با گئیں بیشتر گھر میں سمار کھوکھر والا کے مقام پر فصلیں شدید متاثر کسان بڑے خسانے سے دوچار امنادی کاروینہ نہ ہونے پر مکین سراپائی سجاج کہتے ہیں گھر فصلیں سب کو سلوک گیا کوئی پوچھنے والا نہیں حکومت سے امناد کا مطالبہ کوٹ حدود ریہ سن تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند چار لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ تونسہ بیراج کے حدود میں داخل انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اسسسنس کمیشنر فیاضلی عباسی والے بند پہنچ گئے بولے فلڈ متاثرین کے لیے گھیارہ فلڈ ریلیف میڈیکل کیمپ قائم ہے ذراعہ چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل حضافہ دلال پور پیروالا کے مقام پر ایک لاکھ سترہ ہزار کیوسک کا سلابی ریلہ نڑول عوامی بند ٹھوڑ گیا پانچ بسنی اور سیکڑو اکر ذریعہ راضی ذریعہ بھاقائی معاذات متاثر کئی بسنیوں کے رابطہ راستہ منکتہ مکین اپسی مددام کا تہہتی فاصل اقدامات کرنے پر مجھوز انتظامی اور لیف کیمپو تک محدود میاں والی دریائے سن میں پانی کی آمد میں کمی کل کی نسبت آج دو فٹ تک پانی پیچھ ہی کیا علاقہ مکینو کا پانی کا رخ موڑنے کے لیے سوپر بند تعمیر کرنے کا مطالبہ دوسری جانی بارشو کے باید پہاڑی نالا جابا پانی سے بھر گیا شہری ریلوے پھول کا ذریعہ نالا کراف کرنے لگے ایڈی سی آر واحد ارجمن زیا کا کہنا ہے متاثرہ علاقوں میں نور لیف کیمپ لگا دیئے گئے سلاب سے نمڑنے کے لیے ہما وقت تیار ہے زریعہ سن میں سلابی صورتحال برقرار بکر کے مقام پر چار لاکھ پچاس ہزار کیوسی کا سلابی ریلہ جھوک طبعے والا بخصی حافظی اور بخصی قادو والا میں فخصیں زریعہ بلاقہ مکین اور قسام پریشان محکمہ مال سے ون ون ٹو ٹو دے سو اہل کا سوری بدتوہ سے ایسے پانی دہک بیاں مزید ریلہ عمضہ پہ تو ایک محفوظ مقام تو منتقل تھی منہو علاقہ مکین گھر کا سامان مال مویشی لے کر محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں رحیمیان خان میں محکمہ مال کے ملازمین کا کشتیوں پر ویٹ کر اعلان بستی بھٹی بستی کھوساں بستی شیخاں بستی ٹخن میں ریس کو ڈبل ون ڈبل ٹو اور محکمہ مال سے صلابی صورتحال سے اگاہ کیا آرون آباد میں عبر رحمت زحمت بن گئی توفانی بارش سے نواہی گاؤں اکیس تھری آر اضافی بستی میں گھر کے چھت کر گئی محنت کش محمد آزم بی بی بچوں سمیت چھت کے ملوے تلے دب گیا تمام افراد موجزانہ طور پر محفوظ رہے متاثرہ خاندان کی حکومت سے معلوم داد کی اپی دریائی گزرگاہوں میں عام درفت کے لیے کشتی کے حمیت آج بھی برقرار ملتان بیٹ کے علاقے میں عام درفت کے لیے کشتیوں کا استعمال محمد پور گھوٹا سے متصل پتن پر پچاس فٹ بڑی کشتی کی تیاری آخری مراحل میں داخل جو کشتی تیار کر رہے ہیں وہ چار سو منطق کا وزن اٹھا سکتی ہے استاد الادیتہ کا کہنا ہے سرگوزہ میں نکاسی آپ کے ناکش انتظامات شہری انتظامے کے خلاف سلافہ احتجاج مظاہرین نے گلوالا لیلوے پھاٹک بند کر دیا کارڈیوں کے لمبی کتارے مسافر پریشان نوٹس لینے کا مطالبہ راجنپور کی عیدگاہ کالونی میں سیور سسٹم ناکارا جگہ جگہ گھٹر ابل پڑے گلیاں طلاب کا منظر پیش کرنے لگیں علاقہ مکینو کو شدید دشواری ادھر بیہاری لڈن ٹاؤن کے میٹی میں بارشو کے باعث معاملات زندگی متاثر بارشو سمین ہائیوے روڈ مکمل طور پر پانی سے بھر گیا شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ مدریالہ پنجاب کے شہر میں سستی چینی کا حصول خواب بن گیا آڈی جی خان کے یوٹلٹی سٹورٹ پر چینی کا بہران شہری پریشان اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں چینی خریدے پر مجبور سٹور ان چارج کا کہنا ہے یوٹلٹی سٹورٹ مچینی کا سٹاک کم ہے جو ایک دو گھنٹہ میں ختم ہو جاتا ہے نائے کمیسٹر ملتان جاوید افتر محمود نے اہدے کا چارج سنبھال لیا پرز پاوید افتران پر برستہ گارڈ اف آننر بھی پیش گیا گیا چارج سنبھالتے ہی کمیسٹر جاوید افتر محمود پر گرم ہو گئے ڈیپٹی کمیسٹرز اٹیشنل کمیسٹنرز اسوسٹن کمیسٹر سمیت انتظامی افتران کے ساتھ اہم بیٹھے کمیسٹر نے تمام افتران سے اپنے دفاظر کے دروازے آمابام کے لیے کھولنے کا حکم دے دیا کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا محکموں کی کارکردگی جانسنے کا نوکہ انداز عام شہری بن کر مفقی محکموں کی کنٹورومز کو ٹیلی فون افسران اور ملازمین کے جانب سے شہری کے مسائل کے حل کے بارے دی جانے والے رسپانس کا جائنسہ لیا کمیشنر نے فلڈ کنٹورومز ومیر دیگر کنٹورومز کے حفاظت کا بھی مشاہدہ کیا جنوبی پنجاب پاکستان میں اپنی نوائیت کا پہلا پیپرلیس سیکرٹ ایڈٹ ہوگا ایڈیشنل چیئر سیکرٹی جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کو پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کی مدد مل گئی پی آئی ٹی بی کے ای فائلنگ اینڈ آفریس آٹومیشن سسٹم سے بھرپور استفادہ ہاتھی کیا جائے گا سراکی خطے کے سیاہوں کے لیے خونس فبری جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں ڈیڈی خان ڈبین کا پہلا میوزیم منانے کا فیصلہ ریکٹر پنجاب ٹی ڈی سی پی اعتیق ورحمان اور دیگر افسران کے حمران میوزیم کے مجفزہ جگہ کا تفصیلی معای نہ کیا شیئرمن تحریک آواز ملتان برگیڈیا ریٹائر کیسر علی میہے کے گلانی ہاؤس آمہ سابق ذریعظم سید یوسف زاگلانی سے ملاقات کی کیسر مہے نے سابق ذریعظم کو تحریک آواز ملتان کی ترگرمی اور منصور بارے کا کیا مزفرگر میں صحت کی سہولیات ہوں گی مزید بہتر پنجاب حکومت ان ایکشن ڈیسٹک ہیڈ کورٹر اسپتال میں بیٹس کی تعداد 236 سے بڑھا کر 371 کر دی گئی سیکٹی ہیلپ نے نوٹسکیشن جاری کر دیا بہاول ویکٹوریا اسپتال میں کارڈک ایم اجنسی بلانگ کا آغاز پرنسپل کارڈیازم میڈکل کالج پروفیسر ڈاکٹر تارک نے اپتتا کر دیا کہتے ہیں کارڈک سینٹر میں اپتدائی طور پر پینکس بیرڈز انسٹال کر دی گئے موسیقی